اعوذ بالاحمد شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصخابی کا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے انار کلی والیوم سیکنڈ کی میں بھی یہ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ والیوم ہو اس قوالٹی میں نیت یہی تھی کہ اس کو کچھ ڈلے لانچ کریں گے اس سے پہلے نیکم ریڈٹ والا لانچ کریں گے لیکن وہ کچھ ڈلے ہے دیکھیں پروسیسنگ کے معاملات میں یہ معاملات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اب ویڈیو کے شروع میں عرض کرتے ہیں اور آپ کا ایک فائدہ بھی اس میں ہو جا وہ یہ ہے کہ یہ والا ڈیزائن آپ میں سے زیادہ تر دوست اخباب نے پہلے دیکھا ہو جا یہ بھی سٹیمپ اس کو پر منشن ہے انارکلی بھائر بن نصار کی یہ لاسٹ یا کا تھا فیبرک بھی آپ کو پتا ہے قوالٹی بھی پتا ہے اور یہ لیٹل ہی اگر ہم اپنی بات کریں پندرہ سو روپے میں ادھر بھی آپ دیں گے کیونکہ انارکلی ہم نے ریٹ ہی پندرہ سو نکال ہے تو یہ آرام سے سیل ہوں گے آپ کا فائدہ ان دونوں سوٹ میں کیا ہو جا دیکھیں لو نئے والی میں اس میں آٹھ سوٹ تھے دو کے ٹروزر کا بھی ایشیو تھا اس لیے آٹھ وہ اور دو یہ آپ کو دے دیں گے ان کی پرائس ان سے لیس ہوگی لیکن یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے اگر پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا جائے نو ڈوٹ یہ قوالٹی بھی آپ لوگوں نے لائک بھی بہت کی تھی پسند بھی بہت ہے ان دونوں کا بینیفٹ آپ کو یہ ہو جا اوپن اس لیے نہیں کر کے دکھا لاسٹ یئر کا تھا آپ میں سے زیادہ تر نے دکھا ہو جا ویڈیو کوشش کر رہے ہیں کہ کم ٹائم میں بنائیں سوٹ سب دکھا دیں نئے والی ہم کے یہ والے سوٹ دیکھیں آپ میں سے زیادہ تر کیوں پتہ تھا ہم نے لاسٹ یئر چلودہ سو روپے میں دیئے تھے اور ویڈاؤٹ پیکنگ ہم نے چلودہ سو میں دیئے تھے یہ اب صرف وصرف آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں تیرہ سو پٹلاس میں انکلوڈنگ پیکنگ ملیں گے دوبارہ عرض کرتا ہے چلیں یہ جو دو سوٹ دکھا ہیں آپ کو لاسٹ یئر والے دیکھیں پتا دیا ہے یہاں کچھ دوستوں نے دیکھا ہوگا بس ورنہ نہیں بھی پتا چلتا لیکن اللہ کا احسان ہے اس میں پھر بھی پیسے بچ رہے تھے لاسٹ یئر کا سٹاک تھا نکال دیتے ہیں اور ہمیں دس کا لالک کیا تھا دیکھیں آٹھ بھی لگاتے ہیں کوریئر کلاسز فائف انڈر اڈی ہم نے لینے تھے وہ بسیکلی ہم نہیں لیتے کوریئر کمپنیز لیتی ہیں دس سوٹ آئیں گے ایک تو آپ کو بینفیٹ یہ ہو گیا تقریباً ایک سو پلاسز فائف سوٹ لیس ہو گیا وہ والے دونوں تین سو تو یہی بچ گیا کوریئر آٹھ سوٹ ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں پانچ سو ہی آنا تھا وہ بھی آپ کا بینفیٹ ہو گیا نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ بینفیٹ دیا جائے اب ہم بات کریں گے اس قوالٹی کی اللہ کا کرو رہا احسان ہے کرم ہے دیکھیں ہم اس قابل نہیں ہیں یہ تو شورٹ ہی ہے ہنڈر پرسنٹ اللہ نے جتنی عزت دے دی ہے یہ قوالٹی انسپیکٹڈ تھی جتنا اچھا اس کا رسپونس آیا اور قوالٹی بنی تھی زیادہ تر دوست اس کو سویس سے ہی سمجھ رہے تھے یہ ہم نے اپنا راہ فائبرک بڑھ لوا کے راہ فائبرک نہیں سوری داگہ ہی اپنا بڑھ لوایا تھا اپنے سے مراد ہم نے کوئی علاقہ نہیں داگہ بنوایا بزار سے لے کے بزار میں یہ قوالٹی بنتی نہیں ہے ہم نے داگے لے کے منز ویر والے داگے اس میں ڈلوا کے پھر اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کس کمپنی کا بھی لوایا ہے جس وجہ سے آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھ رہے تھے یہ سویس ہے آپ سویس کر کے سیل کر سکتے ہیں لیکن یہ کہہ لیں دے کہ جھوٹ بھی نہیں یار یہ انارکلی والوں کی یا بن نصار کی سویس ہے بلکل فیل ویسی ہے سویس اور سویک میں فرق ہے سویس تو بہت ایکسپینسیو ہے اس ٹائم بھی ہوتی ہے سویس کی نہیں ہے اس کو سویس سے جو اٹسپینسیو ہے اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں ڈوبٹا یہ اس کا ڈوبٹا آج ہے یہ والا جو تھا اس سے یہ ڈوبٹا ذرا ویٹ میں ہے لیکن یہ کوالٹی بھی آپ کو بتایا اٹھارہ سو روپے میں جو دی تھی یہ اپنی لگہ پہ ہے اور یہ والی کوالٹی پندرہ سو روپے کے حساب سے انتہائی مناسب ترین اور پریمیم ہے اللہ کا کرو رہا حسان ہے دیکھیں ہم جیسے بندوں کا بھی جن کو جمع جمع آٹھ دنوں میں کاروبار میں آئے آن لائن کرتے ہوئے تو بری ہم نے نا یہ ایک رسک کہہ لے ٹلانس تھا کہ یار تقریبا پہلا والیم ہم نے آلماس پندرہ سے سوری بیس دن ہو گئے ہوں گے تو سردیاں تھی ابھی بھی ویسے سردی ہے اتنی نہیں ہے لیکن بری ہمت کی بات تھی کہ اپنا برینڈ لانچ کر دیا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا آپ کو بھی پتہ ہے اللہ کا کرو رہا کرم ہوا پہلا والیم جو ہم نے اپنا بنوایا تھا پرنٹین وہ ختم ہو گیا یہ سیم وہی قوالٹی صرف ڈیزائننگ فرق ہے فیبرک بھی وہی ہے پرائس بھی وہی ہو گی دیکھیں سب سے پہلے تو سیل ہونے میں اللہ کا کرو رہا کرم ہے اللہ کی خاصترین رحمت ہے اس کے بعد اگر کہیں پر کوئی بات آئے گی وہ یہی ہے کہ قوالٹی مناسب ہے قوالٹی سوری کہہ رہا ہوں پرائس مناسب ہے قوالٹی انسپیکٹڈ اچھی ہے را فیبرک بہترین ہے ملائم ہے شائن ہے تو یہ بہت اینڈ پہ آتی ہیں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہی ہے بلکہ بات ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاصترین رحمت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ چانس تھا ہم پہ آج شیئر کرتے ہیں ہم کے ساتھ کہ ایک دل تھا نہیں یا ربی نہیں کریں گے اتنا مال سیل نہیں ہو جا لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کے تعاون سے وہ سیل ہو جا پہلا والیم یہ جی سیکنڈ والیم ہو جا اور کلانس یہی ہے باقی واللہ عالم جی میں بھی اس کے بعد ہم ایک والیم اور اس کا لانچ کریں وہ بھی کلانس پہ ابھی نظر نہیں آ رہا اس قوالٹی میں نیک ام ریڈیٹ ضرور لانچ کریں گے وہ ابھی کچھ ٹلے ہے اوپن کناری آپ کہیں گے یہ دور ادھر اگلی اوپن کناری فیل ہو رہا ہے لیکن یہ سیدھی سی بات ہے ہم نے تو مینویل لوموں پہ بنوایا ہے آٹو لوم سوری تو لیکن داگہ بہت اچھا دیا تھا اگلی سوالہ سے نو ڈاؤٹ آپ ائر گلیٹ کا لے لیں گے اس کو دیکھیں گے آپ کو فیل نہیں ہو جا میں بھی کچھ دوستوں کو یہ زیادہ اچھا فیل ہو وجہ کیا تھی پہلے بھی ایک دی نرس کی تھی جو ہوتا ہے نا بل فرض ہے میں ایک ایڈزیمپل دیتا ہوں گی سوہ کا داگیا لگوایا ہے اس کا ایک بورا ہے ایک لاکھر بے کا سوہ کے داگیا کا ہی ایک کمپنی ہے اس کا بورا کتنے کا ہے وہ سوہ لاکھر بے کا ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے تو ہم نے جو اچھی کوائلٹی تھی وہی لگوایا ہے انشاءاللہ آپ کو پساند آئے گی جو نہیں لے سکے تھے یا دنوں نے پہلے نہیں لیا تھا وہ ان سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں ٹروزر کی میجرمنٹ آلموسٹ اڈائی میٹر ہوگی گز نہیں ہے اور یہ والی کوائلٹی بھی ہم نے خود بنوائی تھی اپنی اب تو زیادہ تر دوستوں کو جا چکی ہے ہم یہ ضرور اس کو کلیم کریں گے یا یہ ضرور بولیں گے کہ یہ والی کوائلٹی تو برینڈ دیتا ہے نا نوے ستر ساٹھ ٹالیس آلموسٹ اس لیول کا ٹروزر ہے لیکن پرائیس کے لحاظ سے یہ کافی اس سے کم ہے وجہ کیا تھی یہ اپنا کچھ سے کوشش کی تھی بہتر بنانے کی اللہ کی رحمت سے بہتر بن گیا اس میں میں ایک عرض یہ کرتا چلوں آپ لوگوں کو بھی بلکہ ریکویسٹ ہے دیکھیں کبھی بھی اگر کوئی کام یا بھی ملتی ہے نا تو یہ نا سمجھے کہ ہاں ہماری محنت تھی ہم نے یہ دیکھا کر دیا نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو تو یہ ساری اور ساری لوگ بھی آپ کو نعمتیں ملتی ہیں یہ کچھ بہتر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاصل رحمت ہے آکر علیہ السلام کے صدقے میں ملتے ہیں تو خدارہ ریکویسٹ ہے اپنی دنیا بھی بٹھائیے کا آخرت بھی بٹھائیں اس معاملے میں کبھی بھی اپنے آپ پہ نا سوٹا کر رہا ہاں ہم نے برا کر دیا کام دیکھا کیسے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سٹیمپ ان کے اوپر بن نصار کی منشن ہوں گی لیکن بن نصار اس انداز سے آئے گیا کیونکہ کچھ ہول سیلرز کا نا یہ ایشو بھی آتا تھا سوری اس پہ نہیں فیل ہو رہی اور دکھا دیتا ادھر تو یہ جوپ نمبر لکھا ہوتا ہے بین نصار جس فیکٹری سے ہوتا ہے یہ ان کا کورڈ انہوں نے رکھا ہوتا ہے یہ بن نصار کا مال ہے تو وہ اس طرح لگا دیتے ہیں دبٹا بھی دکھا دیتے ہیں دبٹے کے اوپر یہ اس سائیڈ پہ آگیا سوری انتہائی معصر تو یہ بھی کٹنگ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بین لکھا ہوگا ہے ساتھ بی کے ساتھ آگے نصار لکھا ہوگا تاکہ لوگ ہول سیلرز ہوتا ان کو بھی سیل کرنے میں آسانی ہو لیسے اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دوست ہمارا مال کر کے ہی سیل کرتے ہیں ایک اتراز ہم پہ آ رہا اور تقریباً دو سال سے یہ ہی آ رہا ہے کہ جب آپ پرائس بتا دیتے ہیں ویڈیو میں تو ہمیں اتنا مارجن ملتا نہیں ہے ہم بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ایسا سسٹم بنائیں یا آپ بھی ہمیں کچھ سیجیسٹ ضرور کریں کہ یہ کس طرح ہیڈن رکھا لیا کہ آپ لوگوں کا بھی حق ہے ہم مانتے ہیں تو ادھر بھی وہی بات آ جاتی ہے ہم سے کوئی زیادہ کمانٹیٹی میں لیتا ہے یا کم میں ریٹ ہمارے فیتس ہوتے ہیں وجہ کے آلریڈی بہت مناسب ریٹ ہیں تو یہ کبھی نہیں سوچ لیا یہ کسٹمر بلکل نہیں آئے اس کو کم ریٹ زیادہ ریٹ لگا دیں یہ والا کسٹمر کافی پرانا کمانٹیٹی زیادہ لیتا ہے چلار سیٹ پانچ سیٹ منگواتا ہے اس کو الاس کر دیں فیلحال تو ایسا نہیں کہا رہے ہاں جن کی کمانٹیٹی زیادہ مطلب کچھ زیادہ ہوتی ہے مینز یہ کھپن کھپن لے لیں گے اس طرح ہوں گے ان کو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ لیس کریں گے اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس کی قوالٹی بتاتے چلیں تھری پیس لون کا سوٹ اس کو بولیں گے سویس فیل دے گا یہ جس طرح جی آگیا بی کے ساتھ نسار لکھا ہو جا سویس اس کو کہہ سکتے ہیں سویس نہیں میں اگین ارس کرتا ہوں سویس لو قوالٹی ہوتی وہ عام لون ہی ہوتی ہے پروسیدلر کو کھلینڈ ہوتا ہے سویس ایسپینسیف ہوتی ہے اس قوالٹی کو آپ سویس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں سویس کا یہ ایش ہوتا ہے کہ وہ سی ترو ہوتا ہے یہ الحمدللہ سی ترو نہیں ہوگا اور ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے بھی جن دوستوں نے یہ قوالٹی یوز کی ہے پہلے والیم جن کو آئے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم اور بہتر سے بہتر کر سکیں ایک بات پچھلی دفعہ بھی بول گئے تھے اب آپ کو بتا دیتے ہیں معذرت ویڈیو بھی لیندھی ہو رہی ہے اگر حمزہ بھائی اس سائیڈ پہ دکھائیں یہ دیکھیں بلکل نیا کیا اور آپ لوگوں سے بھی مطلب ریکویسٹ ہے یہ ہم نے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا یہ بارڈر ہم نے چار انچ کا غالباً بنوایا ہے یہ آتا تھا یہاں پہ تو کٹنگ آ گئی ہے ادھر نہیں آ رہی وجہ کیا ہے اگر ادھر کٹنگ آ جاتی نا تو جیسے لیڈیز ہے فرنٹ کا دامن اور بیک کا بناتے تھے درمیان میں جور آج لاتا تھا جس لو آپ کٹنگ کہہ سکتے ہیں اس طرح کیا ہو گئی یہ سارا بارڈر سیم آ رہا ہے اور یہ ہم نے ساٹھ انچ پہ رکھوایا ہے تیس انچ میرے خیال سے دامن کسی کا بھی نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے یہ بھی بہترین کوئی بھی اندر سے کٹنگ نہیں آئے گی آپ کا فرنٹ اور بیک کا آرام سے پیٹل نکل جائے گا صرف بات سمجھانے کا مجھ سے تھا یہ والی چیز دوسرے نمبر پہ اس کے نکلے ہم نے یہ تقریباً تقریباً یہ والی بھی لیندھ آج لاتی تھی غالباً تیس انچ پہ ہے بعض اس کے علاوہ تھے تو یہ ہم نے دو دو انچ کے دو بنا دیئے ہیں اب تیس انچ کا کیا فائدہ ہوگا آپ نے ٹروزر پہ لگانا ہے وہاں لگا لیں بعضوں کے آگے کرنا ہے وی بین بنوانا ہے جو بھی لگانا ہے وہ آپ کے علیتہ بن جائیں گے صرف ایک ہی اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ کہہ سکتے ہیں وہ یہی تھا کہ اس کے آگے ہم نے یہ کٹنگ نہیں دی یہ صرف پراپر پیٹ اترے گا میرے خیال سے اس سے فائدہ ہوگا ان اتسان نہیں ہوگا جو دوست پروسیسنگ کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ ہم جیساں کی ویڈیو لوگ ان کا بھی بہت شکریہ کہ ہم جیساں کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں میر بنی جی تو ان کو بھی یہ ہے کہ میرے خیال سے ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہو گا دیکھیں نالیج کی جو بات ہے نا وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے ضروری نہیں مجھے پتلاس سال ہو گئے ہیں تو مجھے ہی ہے نہیں کہیں سے بھی آ جاتا ہے اسی طرح قدرتی انسان کے ہمارا کمال کوئی کمال نہیں یہ قدرتی منڈ میں آئی تھی بات تو ہم نے اسی طرح پرنٹ کروائے اور آپ لوگوں لنکوں پہلے بتایا تو انہوں نے بھی اپریشیٹ کیے ایون کے ایک دو فیکٹری میں بھی بات ہوئی تھی انہوں نے بھی یہی چیز کپی تو نہیں کہیں گے مطلب شروع کی ہے کہ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے اس میں کٹنگ نہیں نہ ہتی تو وہ بہتر ہے میرے خیال سے سمجھ آگی ہوگی دبٹا انتہائی ملائم ہے اب اپنی بات اگر کروں اوپن کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو تو یقین کرنے پر ایک نا فیل اچھی آ رہی ہے نوڈ آٹ کوالٹی اللہ کی رحمت سے آپ کو پسند آئے گی دیزائننگ بھی پسند آئے گی استفاد ٹوٹل ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کروا رہے ہیں ٹروزر آلماسٹ ڈائی میٹر کے ہو جا ایک سوٹ کی میجرمنٹ آلماسٹ آلماسٹ سیون پوائنٹ سیون فائف میٹر ہو گی آلماسٹ اس سے کچھ کم ہے سوٹ رام سے آپ کا بنے گا ریٹیل پرائسنگ کے اوپر سوری مینشن نہیں تھی ہول سیل پرائس پندرہ سو ہی ہو گی اب بات کرتے ہیں اس کے ٹوٹل والیم کی پرائس کی ایج سوٹ پندرہ سو رپے کے حساب سے آٹھ سوٹ بن لیں گے بارہ ہزار پے کے جو دو سوٹ پہلے آپ کو دکھائے تھے تیرہ سو پٹلاس کے حساب سے تو وہ بھی دونوں ایڈ کریں ستائیس سو اس کا اور بارہ ہزار اس کا تو یہ بن لاتا ہے چلودہ ہزار سات سو فائف انڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز آئیں گے اس طرح یہ ایک والیم آپ کا بن لائے گا پندرہ ہزار دو سو رپے میں اور یہ آلموسٹ وہی والیم ہے جو آپ نے پہلے پندرہ ہزار پانچ سو رپے میں لیا تھا وہ دیکھیں ڈے 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 سو اگر لیس کیا نا اچ سو پٹلاس جس کو بولتے ہیں آپ لوگ تو وہ آپ کے بینیفیٹ ہے اس میں اس میں بھی دیکھیں کہ وہی بارڈہ سارا آرہا فور انڈل کا اب یہ بیٹ سائیڈ ہے تو دو دو انڈل کے آگے آ جائیں گے یہاں سے اگر آپ پھر دیکھیں گے تو کٹنگ نہیں ہم نے آگے کروائی ہوئی پرنٹنگ بھی بہترین ہے اللہ کی رحمت سے آپ کو ضرور پسند آئے گی انتہائی معذرت ویڈیو کافی لیندھ ہی اور باقی آپ تصویریں ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیں گے دوبارہ رپیٹ کرتے لیں ایک سوٹ کی پرائس یہ جو نیا والگیم ہے انارکلی کا پندرہ سو ہوگی کوالٹی نوے ستر سے بہت اوپر ہے دیکھیں مجھے آئیڈیا تو یہی ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے منگوائے تھے وہ اپنا اچپیرینس ضرور شیئر کی لئے گا کہ کوالٹی کیسی لگی آپ لوگوں کو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ایک ڈزائن لی یہ والا آ جائے گا اس والگیم میں ٹوٹل دس ڈزائن ہوں گے دس کے دس ہی لونڈ بٹے والے ہوں گے سویس آلموسٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ہے نہیں سویس فیل آلموسٹ وہی آ رہی ہے سویس میں سی تھرو ہوتا ہے یہ سی تھرو بھی نہیں ہوگا بیسیکلی یہ لون ہی ہے اچھا لون بھی کارٹن کا دھگا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کا پروسیڈلر اس انداز سے ہو جاتا ہے کہ اس کو لون بنا دیا جاتا ہے ایون کہ یہ جو میرے ہاتھ میں فیبرک ہے اب بتاتے چلے لیں کہ جو نورگل بھائی بن نصار والا فیبرک ہے نا منز میں یہ بھی وہی دھگے یوز کیے گئے ہیں جو نورگل بھائی بن نصار میں وہ بھی آپ لوگوں کو کیا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گیا کہ وہ کیسی کیوالٹی ہے اور جن کو یہ گیا تھا ان کو بھی پتا اسے پہلے والا والیم اگین ارس کرتے کہ لیں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف پندرہ سو ہو گی آٹھ سوٹ یہ والے ہوں گے دو ہزار بائیس والے لو بن لائیں گے بارہ ہزار کے دو سوٹ ہوں گے لاسٹ یئر والے جن کے پرائس ہو گی صرف تیرہ سو پٹلاس تو وہ ستائیس سو روپے کے وہ دو سوٹ بن لائیں گے اس طرح دس سوٹ کا یہ والیم بن لائے گا ٹلودہ ہزار ساتھ سو رپے کا فائف ہنڈرڈ پانچ سو آل آور پاکستان کلوریر کلارگلیز ہوں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں دس سوٹ لون کے ہوں گے یہ بن لائیں گے گی پندرہ ہزار دو سو رپے کے اس طرف آپ صرف اتنا سمجھیں کہ آپ کو دس سوٹ کے اوپر صرف اور صرف کلوریر کلارگلیز آرموسٹ ٹو ہنڈرڈ آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ہم نے آپ کو کچھ لیس کیا فیور آپ کو دی ہے آپ کا تو اسی ریٹ پہ جانے وہ دو سوٹ بھی صرف وہ دو سوٹ کی جو آپ کا لیس کی ہے تین سو رویہ دو سوٹ پہ لیس ہو چکا ہے اس لحاظ سے تو میرے خیال سے آپ کا بینیفٹ ہے آپ کو بینیفٹ دیا گیا اس طفح لاسٹ ڈزائن کی یہ والا ہو گیا لاسٹ پر دوبارہ عرض کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف پندرہ سو ہوگی آٹھ سوٹ کا والیم بارہ ہزار کا ہو گیا آٹھ سوٹ ہوں گے نئے سال کے دو ہزار بائیس کے تو وہ آٹھ سوٹ پندرہ سو روپے کے حساب سے بنگ لائیں گے بارہ ہزار کے دو سوٹ لافٹ ایئر والے دو ہزار ساتھ سو کے وہ بنیں گے تو یہ ایک سیٹ ٹلودہ ہزار ساتھ سو کا فائف انڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں دس سوٹ لون کے ہوں گے لون ہی ڈبٹا ہوگا اس قوالٹی کو یہ جو میرے ہاتھ میں نئے سال کی یہ سویس کے لیول کی کہہ سکتے ہیں دوبارہ ارز کرتا ہے چلو یہ سویس ہے نہیں فیل اسی انداز سے آئے کی وائل کہتے ہیں جس طرح یہ ہم نے اٹھارہ سو روپے میں دیا ہے یہ تو وائل ہے سو سو ہے یہ سو سو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے وہ بھی لیا یہ بھی لیا آپ اس کو بھی اس طرح سیل کر سکتے ہیں آپ کو کوشش ہوتی ہے جو ہمارے مطلب بنایا ہو وہی بتاتے ہیں تو اس لیے ٹرو اینڈ فیر ہو کے ڈٹیل بھی بتاتے ہیں زیادہ سے زیادہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ قوالٹی ہے ایسے ہے ایسے ہے ایون کے اس قوالٹی پہ دیکھیں کبھی کبھی نا کچھ مال جب سیل ہوتا ہے نا یہ کہ دل میں آتا بھی خیال ہے افسوس تو نہیں کہ یار اس کو میں زیادہ میں سیل کر سکتا تھا تو یہ قوالٹی واقعی ایسی تھی کہ اس پہ ہم زیادہ کمائی بھی آرام سے کر سکتے تھے یہ ہم سولہ سو پٹلاس میں بھی دیتے نا تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی سیل ہونا تھا لیکن الحمدللہ رب العالمین پندرہ سو روپے میں بھی ہمیں پیسے بچ رہے ہیں اللہ کا احسان ہے یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا ڈائی میٹر کا ہی ٹروزر ہو جائے گا کسی کو بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کسی نے کوئی سیجیسٹ کرنا ہو تو کمنٹ میں بتا دیا کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ